میں ہوں ڈاکٹر فرزا خان اور میں ہوں پاکستان وطن عزیز کی سیاست میں اگر میں کہوں کہ بھنچالی کیفیت ختم ہونے کا نام نہیں لی ری تو بالکل غلط نہیں ہوگا حکومت کے مرشی ایجنڈے کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اسلام آباد پر پھر یہ الگار کی کوشش جو اعتجاجی مظاہرین ہیں وہ اسلحہ لے کر گھومتے رہے دنگا فساد کے لیے غلیل کی جگہ اسلحہ اٹھا لیا سیاست میں حکومت یا اپوزیشن جو بھی جیتے یا ہارے یہاں پر ہارتا جو ہے نا وہ پاکستان ہے کیونکہ نقصان میرے ملک کے تشقص کا ہوتا ہے نقصان میرے ملک کے خزانے کا ہوتا ہے اگر تو آپ نے اسی طرح کی حالات رکھے تو جائے شنکر صاحب وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اور وہ پاکستان کو ایمبرس کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور وجہ یہ بتائیں گے اب آگے کچھ آگ کے دریاں ہیں پہلا آگ کا دریاں اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ 26 نمبر چنگی پر ہے یہاں پر ایسیو ہو رہی ہے اس کو سابوڈائز کرنے کا بھی یہ اٹیمٹ ہو رہا ہے یہ بقائدہ صاحبز کے ذریعے ہو انفرمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ ہر بار کسی پرمیر نے آنا ہوتا ہے ہر بار کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جہاں انویسمنٹ آنی ہو تو پہنچ جاتی ہے پاکستان تحریکہ انصاف احتجاج کرنے لیکن اگر کوئی کسی ملک کا جو سربراہ جو ہے وہ صرف اس سچویشن کی وجہ سے انہوں نے یہ دورہ اس اجلاس میں آنا کینسل کیا تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ہلو دوستو سوگت حب سبی کا ایپیگن چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس میں ابھی پاکستانی میڈیا کے اندر کافی گھابرات فیل ہوئے اور اس کی سب سے بڑے بجا یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں کے اندر ایسیو کی میٹنگ ہونے والی ہے لیکن ٹھیک اس سے پہلے پاکستان میں مچا ہوا ہے گھمزان اور حالات اس طرح سے بے قابو ہو رکھے ہیں کہ پاکستانی فوج کو پاکستان کی سرکوں پہ اترنا پڑا ہے فون اور انٹرنیٹ بند کر دیا کہیں راستے بلوگ ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کی جو سیچویشن ہے اس طرح سے قطرناک ہیں کہ آئے دن وہاں دھماکے تو ہوتے ہی رہتے ہیں ساتھی ساتھ ابھی جو سیچویشن خراب ہو رکھی ہے ایسے میں پاکستانی میڈیا کے اندر کافی گھابرات ہے اگر پاکستان کی استیتی ایسی رہی تو ہو سکتا ہے کہ ایسیو میں آنے والے جو میمبر دیس ہیں ان کے ریپرینٹیو پاکستان جانے سے منع کر دیں جو کہ پاکستان کے لئے کافی بڑی فضیعت ہوگی لیکن نوٹس کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ پاکستانی میڈیا اس بات کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنے سے نہیں بولا کہ اس موقعے پہ بھارت کے جیسنکر صاحب بھی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کے پاکستان نہ آئے اور پاکستان کو فضیعت کریں یعنی پاکستانی میڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی حالات اور سیکیورٹی سچ میں اگر خراب رہے تب بھی بھارت کے جیسنکر صاحب پاکستان جائیں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑس بڈیو کو نجم ساکیب صاحب تاریخ میں جو چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں وہ اگر دوبارہ ریپیٹ ہوں تو ہم اتنا تاجب کا اتنی پریشانی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں بھارتی وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے جلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے بھارت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس معاملے پر بھی بتائیے گا ہسٹری ریپیٹ سے سیلف یہ تو ایک بڑی پرانی بات ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں تاریخ جس عجیب و غریب طریقے سے اپنے آپ کو دہراتی ہے مثال کے طور پر یہ جو آپ نے اس کا بات کی ہے دیکھئے پندرہ سولہ کو آپ نے بتا دیا کہ یہ ہو رہی ہے پاکستان میزبان ہے یہ ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ ہے اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں آپ کے جائے شنکر صاحب اگر تو آپ نے اسی طرح کے حالات رکھے اور یہ بڑی اہم بات کرنے رہا ہوں اگر تو آپ نے اسی طرح کے حالات رکھے جس طرح کہ آپ نے اس وقت رکھے ہوئے ہیں کہ یہ اتجاج ہو رہا ہے اور سڑکیں بند ہو رہی ہیں اور کنٹینر آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو جائے شنکر صاحب وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اور وہ پاکستان کو امبیرس کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور وجہ یہ بتائیں گے کہ دیکھیں جی میں نے تو آنا تھا لیکن وہاں پہ سیکیورٹی حالات ایسے ہیں کہ میں اب نہیں آ رہا یہاں پہ آپ کی امبیرسمنٹ ہوگی دو حوالے سے ایک تو پاکستان انڈیویجولی اور دوسرا آپ کا یہ جو اتنی بڑی کانفرنس آپ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں لہٰذا احتیاط کریں وہ لوگ جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بحول بناوا ہے اس میں اس کو خراب کیا جائے کسی وجہ سے اب اس میں کوکلی ایک دو باتیں جاننے والی ہیں وہ یہ کہ یہ انیس سو چھانوے میں شنگھائی فائیو کے نام سے یہ یعنی بنتی ہے تنظیم دوہزار گیارہ میں دوہزار ایک میں اس باکستان شامل ہوتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن ایس سیو دوہزار سترہ میں پاکستان اور انڈیا ایک ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں دوہزار تئیس میں ایران بھی آ جاتا ہے اور بیلاروس بھی آ جاتا ہے اب دیکھ لیجئے گا کہ اگر یہ ہوتی ہے تو ایران سے بھی ہمارے پاس کوئی آئے گا اور ظاہر ہے کہ اس وقت مشرق وستہ کی صورتحال ایران اسرائیل یہ جو حساب کتاب ہے یہ دیفنیٹلی ڈسکس ہوگا اور یہ اہم موقع ہوگا دیکھیں ہماری جو اوورال صورتحال ہے پچھلے دو تین سال سے ٹینشن ہے جس قسم کی سیاسی عدم استحکام کہلے سیاسی تناؤں کہلے تو یہ اکیئنس ہوتے ہیں سم ٹائم جس پہ آپ آ کے پھر ایک موقع آپ کو ملتا ہے پانچ سات دن میں ایسی اور بڑا ہمارے لئے آنور کی بات ہے ایک فقر کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور بڑی امپورٹن کانفرنس ہے اس کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ٹائم ہے موقع ہے جو ہمارے سیاسی اور معاشی مسائل ہیں اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہو سکتی ہے معاشی مسائل پہ سب کو پتا ہے جو ہمارے یہاں پہ صورتحال بنی ہوئی ہے جس طرح سے آئی ایم ایف کا بھی مل تو گیا ہے لیکن ہمارے جو سٹیپس لینے گورنمنٹ نے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ان اس اتجاج کی وجہ سے اگرچہ وہ ویلیڈ ہے ان کا اتجاج رائٹ ہے پروٹیسٹ وہ کریں لیکن اگر ان کے اتجاج کی وجہ سے اگر کوئی کسی ملک کا جو سربراہ جو ہے وہ صرف اس سچویشن کی وجہ سے انہوں نے یہ دورہ وہ اس جلاس میں آنا کینسل کیا تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی پہ پھر برڈن آئے گا پہلے بھی ان پہ جو دوزار چودہ کے دھرنے میں جو نہیں آ سکے تھے چینی جو ہے وہ سربراہ پاکستان میں انہوں نے دورہ جو ہے وہ ملتبی کر لیا تھا نقصان میرے ملک کے عوام کا ہوتا ہے عام عوام کے کاروبار کا ہوتا ہے روٹی اور روزگار کا ہوتا ہے سفر و علاج پہ جو پیدا ہونے والی رکاوٹیں ہیں ان کا ہوتا ہے وفاقی دارالحکومت سلامباد میں ڈی چوک پر بانیہ تحریک انصاف کے احتجاج کی کال کے نتیجے میں کل رات سے ہی سلامباد کے خارجی اور داخلی راستے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا سارا دن کارکنان ٹولیوں کی شکل میں ڈی چوک پہنچتے رہے پولس گرفتاریاں کرتی رہی آنسو گیس کے شیل فائر کرتی رہی جس سے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے شدید متاثر ہوئے اس احتجاج کو روکنے کے لیے موٹر وے پر خندقیں کھو دی گئیں راستوں میں کیلے بچھائی گئیں دوسری طرف جو احتجاجی مظاہرین ہیں وہ اسلحہ لے کر گھومتے رہے ویڈیو سامنے آتی رہی ہمارے سرکاری مشینری کا بے در ایک استعمال ہوتا رہا ڈی چوک پہ احتجاج کے اعلان اور پلان پر وزیر الدفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ اسرائیل ڈریکٹ پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتا لیکن عمران خان کو چھوڑا ہوا ہے اسرائیل پاکستان کے ساتھ فوجی پنگا نہیں لے سکتا اس لیے وہ فوجی طور پر ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہے وہ عمران خان کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ آور وہ ایک دوہزار چودہ میں ہمارے پر حملہ کیا تھا اور ایک اب حملہ بار بار کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان اندر سے نسمار جو آج احتجاج کرنا جا رہی ہے تحریک انصاف جو گل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ترے سٹ اے کو لے کر اس پر کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے کال دی ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے کال دی ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں احتجاج کریں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے کیوں کہ شنگہ اتاون تنظیم کا اجلا سمٹ ہونے جا رہا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ایک عجیب سی سیچویشن بنی ہوئی ہے اسلامباد میں نہ فون چل رہے ہیں نہ انٹرنیٹ چل رہے ہیں اگر کسی نے باہر جانا ہے رستے سارے بند ہیں بلوگ ہے اس بار تو کنٹینرز میں بتایا گیا کہ مٹی ڈال کے بھر دیے گئے ہیں کہ جو ہے کرینوں کی مدد سے بھی کنٹینرز کو ہٹایا نہ جا سکے تو ایک بڑا عجیب سا منظر اسلامباد جو ہے وہ آج پیش کر رہا ہے موسیقی